بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ ایک بہت اچھی نیوز شیئر کرنے والا ہوں سب سے پہلے دماغ پاسپورٹ دیکھ رہا تھا اپنا خود کا اور یہ کیوں دیکھ رہا تھا یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میں آپ نے ابھی تک کہیں نہ کہیں سن لیا ہوگا یہ ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگی کہ عمرہ ویزا تین مانکہ کر دیا گیا ہے سپل سیدھے لفات میں میں اگر بولوں تو وہ یہ ہے جی کہ عمرہ ویزا کو وزڈ ویزا میں کنورٹ کر دیا گیا ہے پاکستان کا وزڈ ویزا اللاؤڈ نہیں تھا پہلے صرف آپ ورک ویزا لے سکتے ہیں یا عمرہ حج کا ویزا لے سکتے ہیں تو اب بھی عمرہ ویزا کو تین مانکہ کر دیا گیا ہے یعنی کہ میرے مطابق اس کو وزڈ ویزا میں کنورٹ کر دیا گیا ہے ایک بہت اچھی نیوز ہے خاص کر پردیسی بھائیوں غیر ملکیوں یعنی کہ پاکستانیوں کے لیے خاص کر رہے جی وہ کیسے ان افراد کے لیے خاص کر سائے خاص عامل مندلی چھوٹا مہنہ والے یا عامل افراد بھی کچھ ایسے مہنے میں آتے تھے جو اپنی فیملیز کو نہیں بلوا سکتے ہیں سعودی ریبیا میں اپنے مہنے کے طور پر جو ان کا مہنہ ہوتا ہے تو ان کے لیے بہت اچھی نیوز ہے جی اچھا یہاں پر میں کچھ باتیں اپنے ساتھ کے لیے یہ کروں گا کہ آپ اپنی فیملیز کون کون سے ممبر پلوا سکتے ہیں اور کیا پیسے مویرے کے مطلق کتنے پیسے لگیں گے تین ماہ کے مطلق تین ماہ ہم عمرہ ویزا لیتے ہیں وزر ویزا عمرہ ویزا اور اس کے بعد کیا ان تین ماہ میں کہیں کام بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کلیر کر دوں گا اور اوپر سے پاسپورٹ یہ آپ کو کیوں دکھا رہا ہوں پہلے میں نے پکڑا ہوتا ہاتھ میں اس کی ریزن یہ تھی کہ پاسپورٹ اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کیا آپ تین ماہ کا کہیں ویزا لے کر وہاں پر بھاگ کر تو جا کر کام نہیں کرنے والے ہیں یہ بھی کلیر کر دیتا ہوں میں سب سے پہلے میں آپ کو اسی کا مطلق بتا دوں اگر آپ تین ماہ کا ویزا لیتے ہیں عمرے کا اور وہاں پر آپ کی یہ اگر مائن میں ہے آپ کچھ افراد اگر ایسا سوچتے ہیں کہ وہاں پر جا کر تین ماہ یعنی کہ تین ماہ ایک ماہ تو عمرہ وغیرہ کریں گے دو ماہ کہیں کام کر لیں گے یہ بھی اور اگر آپ وہاں سے بھاگ کر کہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مطلق بھی بھائی پچاس ہزار ریال تکہ فائن ہے اگر آپ نے اس باپ کو وہ پکڑ لیا انہوں نے کہیں دوسری جگہ پر کام کرتے ہوئے اور یہاں خود سے آپ عمرہ سے بھاگے ہوئے یہ کم مز کم میں آپ کو فائن بتا رہا ہوں ویسے نہیں بھی ہوتا ہے جی میں مکہ میں خود سے ایک بندے کو جانتا تھا میرے ساتھ تھا ضعیف عمرہ کا تھا پتھان بھائی تھا اور ٹریلر چلاتا تھا خود سے عمرہ کے اوپر آیا ہوا تھا چار پانچ سال ہوگا تھا اسے لگا ہوا تھا ٹریلر چلا رہا تھا بھائیتا ڈرائیور تھا پکڑا گیا جی بس ایک جگہ پر جب پکڑا گیا جب ٹیٹا بگا رہا ہے اس کا ان لوگوں نے چک کی ہے تو وہ تو عمرہ کے اوپر آیا ہوا بھاگا ہوا تھا اکامہ اس کے پاس تھا لیکن اکامہ اس سے پرانا تھا جب پہلے سعودی ریپی میں رہ کر گیا تھا تو برحال جی بات یہ ہے جی کہ اس کو بات میں ڈیپورٹ کر دیا گیا اس کے اوپر فائن نہیں کیا گیا یہ ان لوگوں کی مہربانی تھی تو ایسے ذہن میں مت رہیے گا یہ تو ہوگی ایک بات دوسری بات یہ ہے جی کہ آپ فیملی میمبر کے مطلق بات کریں تو آپ کسی کو بھی لا سکتے ہیں چاہے آپ کی والدہ ہے جی صحیف ہے آپ کے ابو ہیں آپ کی فیملی ہے آپ کے عزیزوں اکارب ہیں کوئی بھی ہے بچے ہیں بھوڑے ہیں بچوں کے ویسے پاسپورٹ پاکستان میں بن رہا ہے جی پانچ سال کا اٹھاران سال سے کام اومر کا اٹھاران سال سے زائد اومر کا برد دس سال کا بھی بن رہا ہے یہ میں نے پاسپورٹ کے مطلق ویڈیو شیئر کر دیئے دو دن پہلے اسی چینل کے اوپر پڑی ہوئی آپ دے سکتے ہیں پاکستان میں پاسپورٹ کے مطلق مکمل ملومات اس میں میں نے دے دیئے ٹھیک ہے جی ابھی وہاں پر دیمہ کے مطلق آپ کو بکلے کر دوں آپ کا ابھی آپ ریاض میں رہ رہے ہیں آپ دمام میں رہ رہے ہیں آپ تبوک میں رہ رہے ہیں آپ تائف میں رہ رہے ہیں تو آپ کی فیملی تو آ رہی ہے مکہ یا مدینہ میں تو ان شہروں میں کیا آپ لے جا سکتے ہیں جی بلکل لے جا سکتے ہیں ابھی میں اسی لیے تو خود سے بھول رہا ہوں کہ یہ عمرہ ویزا کو ویزٹ ویزا میں کنورٹ کر دیا گیا ہے ابھی آپ کی فیملی اتری ہے مکہ میں یا مدینہ میں آپ ایک دوسری بات یہاں پر اور کلیر کرتا چاہوں اسی بات کے بیچ میں وہ یہ ہے جی کہ آپ جس ایجنٹ سے ویزا لگوائیں اس سے صرف عمرہ کے ویزا لگوائیے گا اس کو بولیے گا ٹکٹ ہم نے نہیں لینی ہے رہائش ہم نے نہیں لینی ہے آپ صرف ہمیں ویزا لگا کر دیں اس کے پیسے لے لیں ٹکٹ کا اور رہائش کا بندوواست ہم خود کریں گے ابھی اس کے مطلق میں کسی اچھے ایجنٹ کو ملوں گا شہر میں جو میرے نزدیک دن شہر ہے تو وہاں سے اس سے مکمل انفارمیشن لے کر آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں شیئر کر دوں گا کہ تین ماہ کا اٹھائیس دن کا آپ کو عمرہ پیکٹ کس وقت کتنے کا مر رہا ہے بغیر ہائش کے بغیر ٹکٹ کے ٹھیک ہے جی یہ کلیر کر دوں گا میں کسی ویڈیو میں ابھی مکمل یعنی تفصیل لے کر ابھی تک کی جو تازت رہی سورتیال کی اس کو دیکھتے ہوئے ابھی آپ کی فیملی آپ پہنچ گیا جی آپ نے اس کی ٹکٹ لی ہے آپ اس کو ڈریکٹ ریاض بھی بلوا سکتے ہیں یہ بھی کلیر کر دوں پاکستان سے ریاض کی ٹکٹ بھی لے سکتے ہیں اس کی طوبو کی بھی لے سکتے ہیں مکہ مدینہ جدہ کھیں کی بھی لے سکتے ہیں مکہ کی سوری ہوتی نہیں ہے تو جدہ کی بھی اور مدینہ کی بھی اپ لے سکتے ہیں ابھی آپ کی فیملی اتری ہے جدہ میں آپ نے وہاں سے ان کو ریسیب کیا خود آپ ٹکسی لیا ایک خود کی گاڑی ہے آپ نے ان کو عمرہ کروایا آئے بعد میں مدینہ شریف لے گئے ہیں دو دن کے بعد وہاں پر ہوتل پچاس ریال میں آپ مل جاتے ہیں میں نے خود سے ایک ہوتل کے مطلق ویڈیو شیئر کی ہوئے جب میں نے مدینہ میں ایک سے دو راتوں کا سٹیک کیا اور اسی چینل کو پڑی ہوئی ہے وہاں پر میں نے ستر ریال کا ایک روم لیا بہترین قسم کا یعنی کہ آپ بہترین قسم کا یعنی کہ آپ بہترین قسم کا تو نہیں تھا لیکن کمرہ بہترین تھا تین بیٹ والا تھا مدینہ میں جا سکتے ہیں اس کے بعد آپ رہتے ہیں دمام میں آپ رہتے ہیں ریاض میں آپ رہتے ہیں تائف میں آپ رہتے ہیں جدہ میں اپنی فیملی کو اپنے ساتھ آپ لے کر جا سکتے ہیں وہاں پر آپ ان کو ساتھ اپنے دو ماہ رکھیں دھائی ماہ رکھیں تین ماہ کا ٹائم ہوگا تین ماہ سے پہرے جو بھی آپ کروائیں گے اس کے بعد وہ واپس باکستان کا سفر کریں گے یہ تو ہو گیا جی آپ فیملی بغیرہ اپنی کچھ بھی کوئی بھی ایجی فیملی بھی میمبر اس کو بلوا سکتے ہیں اور کسی بھی شہر میں سعودی ایپیہ میں ان کو لے جا سکتے ہیں اس کے اوپر بھی ببندی نہیں ہوگی اسی لیے میں بولتا ہوں کہ یہ ایک پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی سہولت دی گئی ہے سعودی گارمنٹ کے طرف سے ابھی بات جو میں نے باپ کو بتا دی ہے پیسے ہوگا رہا ہے کہ میں تلک ہوئے ایجنٹ سے پوچھ کر کلیر کر دوں گا اور جو صاحب یہ سوچ رکھی ہیں کہ وہاں پر جا کر ایک ماہ امرا وغیرہ یا مدینہ شیف زیادتے کر لیں کہ دو ماہ کہیں کام وغیرہ کر لیں گے یہ غلط ہوگا پکڑے گا تو آپ کے اوپر فائن ہوگا ٹھیک ہے یہ کلیر کر دوں گا ایسا مت سوچئے بہتر یہی ہے جی یہ ان بندوں کے لیے ہی مطارف کروائی گی ہے اگر سپل فاغ میں آپ کو بتا دوں کہ جو اپنی فیملیز کو نہیں بلوا سکتے ہیں ان کے لیے اپنی فیملیز کو عمرے کے لیے بلوائیں عمرہ کروائیں ساتھ میں ان کو اپنے ساتھ یعنی کہ گھومیں پھریں آپ زیادتے کروائیں ان کو اس کے بعد ان کو واپس بیٹھیں